اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں آج آٹھ ہزار عرب سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تنخواں اور پینشن میں اضافہ کے حوالے سے ایک نیوز پیپر پر خبر آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اکثر جو ہیں ایسی خبریں پہلے بھی اسی نیوز پیپر پر آتی رہی ہیں لیکن وہ سٹیک نہیں تھی لیکن جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتا ہوں آپ خود بھی جو ہے اس کی سٹیڈی کر لیجئے گا بعد میں تو بجٹ میں سرکاری ملازمین کو تنخواں اور مراد کی ماد میں ایک سو ساٹھ ارب روپے مالیت کا پیکج دیے جانے کا امکان ہے پی اینڈ پینشن کمیشن کی جانب سے دی گئی سفارشات آج حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے جلاس میں پیش کی جائیں گی جن میں چار ایڈھاک الانسز کو زم کرنے کے بعد بنیادی تنخواں کے سکیلوں پر نظر سانی کر کے سیکٹری ایٹ کے اندر کام کرنے والے ملازمین کے لیے دس یا پندرہ فیصد اور سیکٹری ایٹ سے باہر دیگر وفاقی داروں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواں میں دس فیصد اضافہ کی تجویز ہے پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے گریڈ ایک تا سونہ تک کے ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اور کنونس الانس میں سو فیصد اضافہ کی سفارش کی گئی ہے گریڈ سترہ اٹھارہ اور انیس تک کے ملازمین کے لیے گاڑی کی مونٹائزیشن بھی سمری کا حصہ ہے جس کے تحت انہیں گاڑی ڈرائیور اور گاڑی کی مرمت کے اخراجات یکمشت ادا کر کے ان کے لیے سرکاری گاڑی کے استعمال پر پبندی آئید کر دی جائے گی سرکاری ملازمین کے لیے مکانات کی ہائرنگ کی مالیت میں پچاس فیصد اضافہ کی تجویز کے مقابلے میں پچیس سے تیس فیصد اضافہ کی سفارش کی گئی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کری جائے گی ابھی چند لمحوں بعد ہی سرکاری ملازمین کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ